موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس ٹی وی کی اس خاص اور اہم پروگرام روبرو میں آپ سبھی کا استقبال ہے ناظرین آپ کی خدمت میں ایک اہم سوال لے کر حاضر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے یہ کرونا وائرس نے کورام مچا دیا ہے اور افرات افری کا ماحول ہے اس سلسلے میں ایک اہم سوال ہے اور ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا اور اللہ کی مرضی اللہ کی مشیعت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے دیکھیں تقدیر کے سلسلے میں دو رائے ایسی ہے جو غلط ہے لوگ اس کی غلط فہمی کے شکار ہیں اور جب بھی آدمی تقدیر کے عمال میں بھٹکتا ہے تو انہی دو غلطیوں میں سے کسی ایک ہی طرف جاتا ہے ایک غلطی یہ کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بندہ پوری طرح سے مجبور ہے اللہ رب العالمین نے پہلے سے لکھ دیا ہے اب اس کو ایسے ہی کرنا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں یہ غلط ہے اور دوسری طرف ایک تصور کیا ہے کہ بندہ پوری طرح سے آزاد ہے اپنی مرضی کا مالک ہے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے مجبور نہیں کیا یہ بھی غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہے لکھنے کے طور سے سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اس میں دو طریقی باتیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے لکھی ہیں ہمارے بارے میں اس میں ہم مجبور ہیں اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے مثال کے طور پر ایک آدمی بدصورت ہوگا یا خوبصورت ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے قضا ہے فیصلہ ہے ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے جی اس میں ہم مجبور ہیں لیکن دوسری طرف جو ہم عامال کرتے ہیں اچھا یا برا یہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن اس میں ہم آزاد ہیں اللہ نے ہمیں آزاد کر کے رکھا ہے تو یہ دو طرح ہیں اس لئے عربی میں دیکھئے ایک لفظ ہوتا ہے قضاء قدر قضاء اللہ کا فیصلہ قدر یعنی اندازہ تو یہ دو چیزیں ہوں گی اب اس میں سب سے اہم بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ حرب العالمین نے یہ جو قضاء والی بات لکھی ہے اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ نے جیسے لکھ دیا ویسے ہمارے ساتھ ہونا تو اس لئے اللہ نے لکھا لیکن یہ جو تقدیر ہے یعنی ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں پھر بھی اللہ نے لکھا ہے یہ کیا چیز ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے یہ اصل سمجھ جائے تو اشکال ختم ہو جائے گا تو اللہ حرب العالمین نے جو لکھا ہے تقدیر وہ اس لئے نہیں کہ ہم سے وہی کروائے گا بلکہ اللہ حرب العالمین کو اصل میں جیسے ماضی کا علم ہے ایسے مستقبل کا بھی علم ہے بلکل ہم نے کل کیا کیا اللہ جانتا ہے اور آئندہ کل ہم کیا کریں گے یہ بھی اللہ جانتا ہے تو اللہ کا جو علم ہے اسی علم کو اللہ نے لکھا ہے اللہ نے اس لئے نہیں لکھا کہ اس بندے کو یہی کام کروانا ہے بلکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کرے گا کیا اس کو اللہ نے لکھ دیا ہے مثال کے طور پر دیکھیں آج سائنٹسٹ پیشن کو ہی کر دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو سورج گہن ہوگا وہ لکھ دیتا نا اعلان نکل آتا ہے پیپر میں آ جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو سورج گہن ہوگا اور واقعی اس تاریخ کو سورج گہن ہوتا ہے تو کیا کہیں گے اس نے لکھ دیا تھا اس لیے سورج گہن ہوگا اس نے اپنا اندازہ لکھا ہے اپنی معلومات لکھئے اس کی معلومات غلط نہیں ہو سکتی اللہ نے اپنی معلومات لکھئے اللہ کی معلومات غلط نہیں ہو سکتی اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتی تو یہ بات سمجھئے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ اس لیے نہیں لکھا ہے کہ اللہ وہی ہم سے کروائے گا بلکہ اللہ کو علم ہے کہ تم کروگے کیا اس علم کو اللہ نے لکھ دیا ہے تو آدمی یہ نہ سوچے کی بھی سب کچھ لکھا ہوا ہم کیا کر سکتے ہیں آدمی کو معلوم بھی تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ کے رکھا ہے تو آدمی کو اچھے ہی عمال کرنا چاہیے یہ بھی معاملہ ہے کہ ایک انسان کو نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا اس کو کچھ نہیں معلوم تو اسے اچھے عمال ہی کرنا چاہیے اور بیماری کا جو مسئلہ ہے بیماریوں کا اس میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم احتیاط کریں احتیاطی تدابیر اختیار کریں ہو سکتا ہے کہ آپ تدبیر اختیار نہ کریں کسی مشکل میں فجائیں تو آپ یہ نا کہیں ایسا لکھا ہوا تھا وہ تو آپ کی گلتی ہے آپ نے کیوں نہیں تدبیر اختیار کیا آپ نے نہیں کیا اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کوئی احتیاط نہیں کریں گے اور اس مسئیبت میں آئیں گے تو اللہ نے اسے لکھا تو وہ لکھا ہوگا تو آپ کیوں ایسا لکھا ہوگا کہ آپ ایسا کرنے والے ہیں اس لئے ہمیں تقدیر کا بہانہ لے کر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ لکھا ویسے ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو تقدیر میں بہت ساری چیزیں اس لئے لکھی ہوئی ہیں کیونکہ ہم وہی چوائز ہے ہمارا وہی اختیار ہے اور یہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا اللہ نے اپنی معلومات لکھ دیا واقعی یہ سوال اور خاص سے تقدیر کا جو مسئلہ ہے اور ایک کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں تو بہت ہی واضح انداز میں آپ نے ذکر کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا جزا کر اللہ